موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں اس پر وردگار عالم کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے درود و سلام ہو محمد و غالی محمد علیہ السلام پر ناظرین اکرام السلام علیکم و رحمت اللہ آپ سبی کا استقبال کرتے ہیں پروگرام موت کے دستک یہ دستک ایسی ہے کہ ہر انسان کی زندگی میں ایک ہی بار آتی ہے اس کے بعد پھر دوبارہ کبھی نہیں آتی ہے دوبارہ کب آئے گی جب انسان مر چکا ہوگا پھر اس کے بعد سور پھوکا جائے گا اور اس کو زندگی دی جائے گی اور اس کے بعد پھر ایک موت ہے بہرحال ابھی وہ گفتگو کافی دور ہے ابھی ہماری جو گفتگو چل لیتی وہ یہاں تک پہنچی تھی ایک انسان سارے انسان مر جائیں گے جب سور پھوکا جائے گا اٹھ کے بیٹھ جائیں گے دوبارہ زندگی مل جائے گی لیکن کبھی کبھی واقعی انسان سوچ سکتا ہے کہ جو گل گئے ہو ہڈی بن گئے ہو جن کی ہڈیاں ریزہ ہو چکی ہو خاک ہو چکے ہیں ختم ہو چکے ہیں وہ کیسے دوبارہ زندگی کیے جائیں گے تو فقط اتنا کہتا ہوں کہ جب ایک نجیس قطرے سے ایک انسان کی تخلیق ہو سکتی ہے جب کچھ نہیں تھا تو ایک انسان بن گیا جبکہ اس کے ذرات موجود ہوں تو کیا دوبارہ انسان نہیں بن سکتا وہ مالک اللہ کل شاہن قدیر ہے پچھلے پیسوڈ میں گفتگو یہ ہوئی تھی کہ دوبارہ زندگی ملے گی سور پھوکا جائے گا یہاں تک بات پہنچی تھی کہ قبروں سے جب یہ نکلیں گے مردے یہاں تک کی ہے کہ قبروں سے ستر ستر مردے تو جب قبروں سے مردے نکالے جائیں گے تو اس کی تفصیلات مکمل نہیں ہو سکی تھی آج وہ مکمل ہو جائے گی جناب مونا سید عابد رضا عابد صاحب کے ذریعے ملاقات کرواتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر یہی سوال ہے پچھلے پیسوڈ میں گفتگو دوری رہ گئی تھی وقت تمام ہو گیا تھا قبروں سے نکلنے کی جو تفصیلات ہے اس کو ذرا آج مکمل کر دیجئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ابل قاسم محمد وعلا آل بیتہ تیبین الطاہرین المعصومین ولانتو دائمتو علی آدائہم اجمعین اما بات جی برادر عرفان صاحب جان تک بات اور لوگوں کے قبر سے نکلنے کا تذکرہ ہے تو وہ بھی چند روایتوں کے زمن میں ہم آپ کی خدمت میں آپ کی خدمت میں اپنے ناظرین کی خدمت میں بیان کیے دیتے ہیں دیکھئے جو روایتیں مردوں کے قبر سے نکلنے کا تذکرہ پیش کرتی ہے ان میں ہمارے پاس بہت ساری روایتیں موجود ہیں کچھ اہم روایتوں کو ہم پیش کیے دیتے ہیں شیق کولینی رحمانے ہمارے آپ کے پاچھے امام امام محمد باقر علیہ السلام تو وہ سلام سے روایت نقل کی ہے کہ امام نے اشارت فرمایا کہ پروردگار عالم بعض لوگوں کو ان کی قبر سے اس طرح اٹھائے گا کہ ان کے ہاتھ ان کے گردنوں میں بندے ہوئی ہوں گے اس قدر بندے ہوئی ہوں گے کہ یہ اپنے ہاتھوں کو حرکت نہیں دے سکتے اپنے سر کو ہلا نہیں سکتے اور پھر اس کے بعد امام اشارت فرماتے ہیں کہ ان پر مقررہ فرشتے کچھ فرشتے معین کہے جائیں گے جو ان پر زجر و توبیق کرتے رہیں گے انہیں برا اور بھلا کہتے رہیں گے لانت اور ملامت کرتے رہیں گے اور لانت اور ملامت کرنے کے بعد جھڑک جھڑک کر ان سے کہیں گے زلط کے ساتھ کہیں گے کہ یہ وہ لوگ ہے جنہیں خدا نے اپنا مال عطا کیا تھا لیکن خدا کا مال لینے کے باوجود انہوں نے اللہ کے حق کو ادا نہیں کیا اللہ کے حق میں یا وہ مال ہو سکتا ہے جو واجبات میں سے انسان کے اوپر ہے جسے وہ نکالے خمز، زکاة، چھترا وغیرہ یا پھر وہ مال جو غریبوں کو دینا چاہیے یعنی خدا نے جیسا کہ قدیس میں ہے کہ امیروں کو جو ہے وہ اپنے وزیر یا اپنی طرف سے جو ہے مقرر کیا ہے کہ وہ خدا کے مال کو غریبوں تک جو جسے خدا نے اپنی آیال کہا ہے ان تک پہنچا ہے تو گویا فرشتے کہہ رہوں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خدا کے مال کو خدا سے تو لیا لیکن اللہ کے حق کو ادا نہیں کیا اس لیے یہ میدان محشر میں جب محشور کیے جا رہے ہیں تو اس حالت میں ہوں گے جیسا کہ میں نے کہا کہ ان کے ہاتھ گردن کے پیچھے پسے گردن بنے ہوں گے نہ یہ سر کو عرکت دے سکتے ہیں نہ ہاتھ کو عرکت دے سکتے ہیں اور معین فرشتے ان پر زجر و توبیق کر رہے ہوں گے لانت اور ملامت کر رہے ہوں گے کہ انہوں نے اللہ سے مال لینے کے بعد اللہ کے حق کو ادا نہیں کیا اسی طریقے سے شیق صدوق علی الرحمہ سے روایت ہے کہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک طولانی حدیث میں اشارت فرمایا جو شخص دو لوگوں کے درمیان چغلی لگاتا ہوگا یا نکتہ چینی کرتا ہوگا اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے اس کی بعد اس سے لگا دی دونوں میں جھگڑا لگا دیا دو فیملیوں میں جو ہے آگ لگا دی تو اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارت فرما رہے ہیں کہ جو شخص بھی دو لوگوں کی جو شخص بھی دو لوگوں میں جھگڑا لگاتا ہو یعنی چغل خوری کرے یا نکتہ چینی کرتا ہو تو پروردگار عالم اس کے اوپر قبر میں عذاب نازل کرے گا یعنی جب وہ قبر میں ہوگا تب بھی اس کے اوپر عذاب نازل ہوگا اور جب قبر سے نکالا جائے گا تو بہت بڑا ساب خدا اس کے اوپر مسلط کر دے گا جو اس کے گوشت کو چبارہ ہوگا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں کسی کی چغل خوری کرتے تھے یا نکتہ چینی کرنے کے بعد دو لوگوں میں اختلاف یا دو لوگوں میں جھگڑا لگاتے تھے یا دو فیملیوں کو لڑوا دیتے تھے ایسے لوگ جب قبر سے اٹھائے جائیں گے قبر میں بھی رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرمارا ہے کہ قبر میں بھی ان پر عذاب ہوگا لیکن قبر میں عذاب کے ساتھ ساتھ جب اٹھائے جائیں گے تو خدا ایک ساپ کو اس پر مسلط کر دے گا جو اس کے گوش کو چبا رہا ہوگا کیوں اس لئے کہ دنیا میں نکتہ چینی کرتے تھے دنیا میں ایک دوسرے کی چغل خوری کرتے تھے اسی طریقے سے رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ جو شخص دنیا میں شراب پینے کا دی ہوگا شراب خوری کر رہا ہوگا روز قیامت وہ اس حالت میں اٹھایا جائے گا کہ اس کا چہرہ سیاہ ہوگا اس کی آنکھیں دبی ہوئی ہوگی اور اتنا ہی نہیں بلکہ اس کے مو سے جو ہے گندہ پانی بہرہ ہوگا اور ان کی زبانیں ان کی گدی سے کھیج دی جائے گی اور ان کے گلے میں شراب کا کوزہ ہوگا جو آنکھ سے بھڑک رہا ہوگا اور ان کے ہاتھوں میں شراب کا پیالہ دے دیا جائے گا جس سے آنکھ برابر سے بھڑک رہی ہوگی وہ اس آلت میں قبر سے محشور کیے جائیں گے قبر سے اٹھائے جائیں گے کہ ان کے بدن سے اس قدر بدبو آ رہی ہوگی کہ ایک بدبو مردے سے بھی نہیں آتی اس سے کئی زیادہ بدبو ان شراب پینے والوں سے آ رہی ہوگی جب وہ محشر میں یعنی جب وہ قیقبر سے محشور کیے جائیں گے اسی طریقے سے ایک روایت شیق صدوق علی رحمہ نے رسول اکرم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیے وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص جو قبر سے اٹھائے جائے گا اس کا عالم یہ ہوگا کہ اس کی دو زبانیں ہوگی ایک زبان جو اسی گدی سے کھیج دی گئی ہے اور دوسری زبان جو اسی زبان سے ملی ہوگی اور اس زبان سے آگ لگی ہوگی جو زمین سے زبان کو چھو رہی ہوگی آپ تصور کرے کتنا سخترین عذاب ہے پروردگار عالم کا اللہ کے رسول کہتے ہیں یہ وہ شخص ہے جس کی زندگی میں دو زبانیں تھی جسے ہم اپنی زبان میں منافق کہتے ہیں کہ سامنے کچھ کہے پیچھے جا کر کچھ کہے پیچھے کچھ بیان دے سامنے آ کر کچھ بیان کرے یعنی جس شخص نے زندگی میں دوری زبان استعمال کی اللہ جب قبر سے اسے اٹھائے گا تو رسول خدا عزت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں اشارت فرما رہا ہے کہ وہاں بھی اس کی دو زبانیں ہوگی اور عالم یہ ہوگا کہ آگ زمین سے بڑک رہی ہوگی اور اس کی زبان کو چھو رہی ہوگی اسی طریقے سے مروی ہے روایت میں ہے کہ ایک شخص جو قبر سے اٹھائے جائے گا اس کا پیٹ اتنا بڑا ہوگا کہ جو زمین سے لگ رہا ہوگا اور وہ بار بار اپنے پیٹ کو اٹھانے کی کوشش کرے گا اس کو اٹھانے کیلئے جھکے گا لیکن اٹھا نہیں پائے گا اس کی حالت کو دیکھ کر ہی میدان محشر میں جہاں سب لوگوں گے وہاں لوگ سمجھ جائیں گے کہ یہ وہ شخص ہے کہ جو سودھ خور تھا بیاس وغیرہ کھانے کا عادی تھا اس کا پیٹ اتنا بڑا ہوگا کہ زمین سے لگ رہا ہوگا اور جب اٹھانے کی کوشش کرے گا تو اٹھا نہیں پائے گا اتنا ہی نہیں بلکہ انوار نومانیہ میں رسول خدا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ جو شخص بین وغیرہ بجانے والا ہو یعنی بین وغیرہ بجانا اس کا پیشہ ہو تو اس کا چہرہ بھی سیاہ ہوگا اور اس کے ہاتھ میں آگ کا تنور دیا جائے گا تمور دیا جائے گا جو بین ہوتا ہے وہ آگ کا دیا جائے گا اس عالم میں وہ اپنی قبر سے اٹھایا جائے گا اسی طریقے سے گانا سننے والا گانا بجانے والا یا گانا گانے والا یہ سارے جو غیرہ کے آلات ہیں ان سے مستفیز ہونے والا جب قبر اسے اٹھایا جائے گا تو روایت کہتی ہے گونگا بہرہ اٹھایا جائے گا نہ کچھ بول سکتا ہے نہ کچھ سن سکتا ہے اور ساتھ ساتھ اندہ بھی ہوگا نہ کچھ دیکھ سکتا ہے تو آپ نے دیکھا کبھی خدا کا حق نہ دینے والے کا کتنا سخترین عذاب ہے تو کبھی چغلی کرنے والے کا تو کسی کبھی منافق کا تو کبھی ڈھول تاشے جیسے آلہ سے استفادہ کرنے والے کا تو اس قسم سے مختلف روایتیں بیان ہوئی ہے لیکن جو اہم ترین روایت تھی ہم نے آپ کی خدمت میں اپنے ناظرین کی خدمت میں تبرکن جو ہے وہ پیش کر دیا ہے تاکہ کچھ حد تک ہم عذاب خداوندی کو سمجھ سکے کہ جو جس طریقے کا گناہ کرے گا اس مزاج کا عذاب پروردگار عالم اسے میدان محشر میں یا قبر اسے اٹھاتے وقت دے گا اچھا یہ باتیں جو آپ نے پیش کیا ہے کہ انسان قبر سے نکل لہا ہے اس کی تفصیلات تو میرے خیال سے اگر قرآن سے بھی ذرا اس کو واضح کیجئے تو اور زیادہ جقین تو ہے ہی ہمارے ناظرین کو اتمنان اور ہوگا جی ہاں اگر ان سارے عذاب کو جو ہم نے یا ان ساری باتوں کو جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا اگر قرآن نے سمجھنا چاہے تو بہت سے آیتیں ہمیں مل سکتی ہے لیکن میں ایک آیت جو ہے اپنے بات کے لیے تاکہ بات مکمل ہو جائے قرآن کے زمین میں ہو آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں آیت کریمہ ہے سورہ مبارک رحمان کی آیت نمبر اکتالیس ارشاد خدا اندی ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یعرف المجرمون بسیماہم فیوخدو بالنواصی والاقدام قرآن کہہ رہا ہے پرودگار علم کا ارشاد ہو رہا ہے کہ گنہگار شخص تو اپنے چہروں سے پہچھانا جائے گا کون جو بھی مجرم ہوگا قرآن کہہ رہا ہے یعرف المجرمون بسیماہم وہ تو اپنے چہرے سے اپنے نشانیوں کے ذریعے سے پہچھان جائے گا کہ یہ گنہگار ہے یہ مجرم ہے اور پھر قرآن آیت آگا کہتی ہے فیوخدو بالنواصی والاقدام اور پھر وہ کنپٹیوں سے اور پیروں سے گھسیٹا جائے گا گویا کھیج کر جہنم کے حوالے کیا جائے گا تو آپ نے غور کیا کہ خود یہ آیت اس بات کی شاید ہے کہ عذابی میں جیسا کہ آپ نے جواب میں کہ عذابی اس نویت کا ہوگا کہ دیکھنے والا دیکھ کر سمجھ جائے گا کہ یہ کس گناہ میں ملوث تھا کس بات کے لئے مجرم منایا گیا ہے یا اس پر یہ عذاب آیا ہے تو یقیناً اسی کام کی بنا پر یہ عذاب آیا ہوگا تو خود قرآن کہہ رہا ہے کہ جب مجرم بارگاہ خداوندی میں اٹھایا جائے گا تو اس اپنے چہرے سے اس چہرے سے پہچھانا جائے گا کہ کس عذاب کس گناہ کے جرم میں اس عذاب میں مبتلا ہے خود ان کے چہرے بتلا دیں گے کہ یہ مجرم ہے اور کس بات کا جرم انہوں نے کیا ہے یہ میں نے کسورہ مارک ہے رحمان نے خود اس بات کی تائید کی ہے استغفراللہ اللہ اکبر یہ جو باتیں آپ نے پیش کی ہے اتنے سخت ترین تو ان سے بچنے کے آمال میں اس لئے پوچھ رہا ہوں کہ میں شروع سے اس بات کو محسوس کر رہا ہوں کہ انسان کی جب روح قبض کی جاری تو بھی آپ نے بہت سے آمال اہل بیعت علیہ السلام کی حدیث کے ذریعے ہمارے ناظرین کو بتایا تھا قبر میں داخل کیا گیا انسان فشار اور وہ کیفیت اس سے بچنے کے بھی آپ نے نے آمال بتایا تھے تو ان مشکلات سے بچنے کی بھی کچھ آمال اہل بیعت علیہ السلام نے اگر بتائے ہیں تو ہمارے ناظرین کے لئے بتائیے ہم لوگوں کے علم میں اضافہ ہو اور اس دنیا میں انشاءاللہ کچھ اس دنیا میں کر جائیں تاکہ وہاں ہمیں فائدہ ہو روایتوں میں ہمارے پاس ایسے آمال موجود ہیں کہ جن کے ذریعے انسان اپنے اس مراحل کو بھی اپنے لئے آسان بنا سکتا ہے دیکھیں روایت کہتی ہے کہ جو شخص بھی جنازوں کے ساتھ چلنے کا دی ہوگا یعنی مرنے والے کی تشریع جنازہ کرتا ہوگا میت کو کاندہ دیتا ہوگا یا میت میں شرکت کرتا رہا ہوگا ایسا شخص جو میتوں میں شرکت کرتا ہو جنازوں کے ساتھ چلتا ہو روایت کہتی ہے پروردگار عالم اس کے لئے کئی فرشتوں کو مقرر کر دے گا اور یہ فرشتے اسے قبر اسے لے کر محشر تک اس کا ساتھ دیں گے اصل مسئلہ قبر اسے اٹھانے کے بعد کے مرحل کے آسانی ہیں تو جو یہ چاہتا ہے کہ ہمارا وہ مرحلہ آسان ہو جائے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جنازوں میں شرکت کریں تشریع جنازہ کریں میت کو کاندہ دے تاکہ پروردگار عالم اس کے عوض میں ایسے فرشتوں کو معین کریں کہ جب یہ کاندہ دینے والا یہ تشریع جنازہ کرنے والا مرے تو خدا اس کے لئے فرشتوں کو معین کرتا ہے روایت کہتی ہے جو قبر اسے لے کر محشر تک اس کا ساتھ دیتے ہیں اور اس کے ساتھ میں ہوتے ہیں شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے چھٹے امام امام جعفت صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ جو شخص بھی کسی مومن بھائی کے دکھ درد اور تکلیف میں اس کا ساتھ دے گا تو امام اشارت فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے آخرت کے غم و تکلیف کو دور کرے گا یعنی اگر کوئی دنیا میں اپنے مومن بھائی کی مشکل اور تکلیف کو دور کر رہا ہے تو خدا آخرت میں اس کے غم تکلیف اور اندوں کو دور کرے گا اور وہ جب قبر اسے اٹھائے جائے گا چھٹے امام امام جعفت صادق علیہ السلام اشارت فرمارا ہے کہ جب قبر اسے اٹھایا جائے گا تو خوش و خورم ہوگا ہستا ہوا مسکراتا ہوا قبر اسے اٹھایا جائے گا اسی طریقے سے شیق کلینی اور شیق صدوق علیہ الرحمن نے صدعے سے روایت کی ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ جب کوئی مومن بندہ اپنی قبر اسے اٹھایا جائے گا تو اس کے آگے آگے ایک مثالی جسم چل رہا ہوگا مثالی یعنی ہو بہو اس کے طریقے کا ایک جسم ہوگا جو اس کے آگے آگے چل رہا ہوگا اور یہ اس کا سادق بھی دے گا اور اسے ہر قدم پر تسلی دیتا رہے گا کب جب مرنے والا مومن ہے اور قبر اسے اٹھایا جا رہا ہے محشر کی طرف جا رہا ہے تو اس کے آگے آگے مثالی بدن ہوگا جو اس کے آگے آگے چل ہی نہیں رہا ہوگا بلکہ قدم با قدم اسے تسلی دے رہا ہوگا اور تسلی نہیں دے رہا ہوگا بلکہ ہر مقام پر اس کا سادق دے رہا ہوگا تو جب یہ مومن جس کے آگے یہ چل رہا ہے یہ مومن سوال کرے گا کہ تم ہو کون اور کسی لیے اور کیوں کر میرے ساتھ ساتھ نہیں چل رہے ہو اور قدم مقدم مجھے تسلی دے رہے ہو تو وہ مثالی جسم کہے گا کہ یاد کرو اس دن کو جب تم نے فلاع مومن کی مشکل کو حل کیا تھا فلاع مومن کی تکلیف کو دور کیا تھا اس مومن کے ساتھ نیکی کرنے کے عوض میں پروردگار عالم نے ہمیں تمہارے ساتھ بنائے نہیں یوں کہہ لے کہ وہ نیکی ہیں جو مثالی شکل میں پروردگار عالم نے آپ کے ساتھ بھیجا ہے اور قدم بقدم ہمیں آپ کا ساتھ دینے کا حکم دیا تو آپ نے دیکھا دو روایتیں تقریباً اس قسموں کی ہو گئی کہ جو شخص بھی اپنے مومن بھائی کی تکلیف درد اور مشکل کو دور کرے گا خدا آخرت میں اس کی تکلیف کو دور کرے گا کبھی اس کے لیے فرشتے مقرر کرے گا تو کبھی اس کے لیے مثالی بدن کو بھیج دے گا اسی طریقے سے ایک روایت ہے کہ جو شخص بھی ماہ مبارک رمضان کی ابتدا میں دعائے جوشن کبیر کی تلاوت کرے گا پروردگار عالم اس کے اوپر سے بھی اس قبر کے نکلنے کے مرحلے کو آسان کر دے گا اور ایک آخری بات تقویٰ اور پریزگار اس لیے کہ یہ قیامت کا لباس ہے خود قرآن کہہ رہا ہے وَالْلِبَاسُ تقویٰ ذالِكَ الخیر تقویٰ کا لباس بہترین نیکی ہے اور یہ لباس متقی اور پریزگاروں کے لیے ہے جو خدای لباس ہے جب انسان محشر میں وائد ہوئے ہیں جب قبر سے اٹھایا جائے گا اور محشر کی طرف لائے جائے گا تو اس لباس کے ساتھ ہوگا جس کا وعدہ خدا نے کیا ہے تو کبھی دعا جوشن کبیر کی تلاوت کبھی لباس تقویٰ اور کبھی اس طریقے سے مومن کے ساتھ نیکی کرنا ہمدردی کرنا یہ سارے وہ آمال ہے جب انسان قبر سے اٹھایا جائے گا تو اس کے لیے آسانیوں کا سبب بنیں گے جو روایتوں کے زمینے ہم نے آپ کے ذریعے سے اپنے ناظرین کی خدمت میں پیش کیے ہیں چلی بہت شکریہ دا کرتے تو ناظرین کچھ باتیں ایسی ہوتے ہیں جس میں شبہ ہوتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے مگر یہ باتیں جو آپ نے سنی ہے چگل خوری بہت کرتے ہیں ہم لوگ نکتہ چینی بہت شراب بہت سے مسلمان اور بہت سے انسان اسے محفوظ ہیں چوری چماری یہ سب چیزیں جس پر یقین ہے کہ آذاب ہوگا تو اے میرے بھائی اے میرے بزرگ اے میرے ناظرین اور خود میں اپنے آپ کو شامل کر کے اے عرفان کیوں کرتے ہو چگل خوری کیوں کرتے ہو غیبت کیوں کرتے ہو پریشان لوگوں کو جبکہ معلوم ہے کہ قبر میں بھی آذاب دے دیا جائے گا اور قبر سے اٹھاتے وقت بھی کیا کیفیت ہوگی اٹھانے کی خدا ہم تمام لوگوں کو معاف کرے اس دنیا سے ہمیں بخشا ہوا اٹھائے کہنے سے کام نہیں چلے گا عرفان آپ خود اپنے سے گفتگو کریے عمل کرنا پڑے گا برائیوں کو چھوڑنا پڑے گا اچھائیوں کا دامن تھامنا پڑے گا جب اچھائیوں کا دامن تھامیں گے تو یقیناً اس دنیا میں پھر نیک فرشتے نیکیاں ہمارے دامن سے آکے لپڑ جائیں گے تو خوشنصیب وہ انسان جو اس دنیا میں برائیوں کو چھوڑے اور اچھائیوں کا دامن تھام لے انشاءاللہ اگلے پیسور میں ملاقات ہوگی مگر یہ ایک ہفتہ اہد کیجئے میں بھی اہد کرتا ہوں آپ بھی کیجئے نہ جھوٹ بولیں گے نہ چگل خوری نہ نکتہ چینی نہ آنکھوں سے اشارہ نہ آنکھوں سے غلط دیکھنا نہ زبان سے غلط بولنا کرنا پڑے گا خالی عقیدہ کام نہیں آئے گا عقیدے کے ساتھ عمل جب تک نہ ہو مکمل بات نہیں ہوتی انشاءاللہ اگلے پیسور میں ملاقات ہوگی اور تب تک ہم محسوس کرتے ہیں کہ خود ہمارے اندر اور آپ کے اندر کافی بدلہ آ چکے ہوں گے یہ ہم ان سے کہہ رہے ہیں جو ہمارے جیسے ہیں گناہگار ورنہ میں جانتا ہوں کہ ہمارے ناظرین بہت ہی نیک کردار کے لوگ ہیں اور خدا ان کی توفیقات میں اور اضافہ فرمائے خدا حافظ